اللہ واحدہو جو عزو انکسانی سے پاک ہے جو ہے وہ مجبور نہیں قادر مطلق علاہ اس نے مجھے سیر کرنی اب یہ تصور خدا ان کے ہاں نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے باز اللہ 360 پڑے ہیں جو کعبے کے اندر انہیں سجا کے رکھے تھے وہ تو بولتے بھی نہیں وہ تو ہلتے بھی نہیں وہ تو چلتے بھی نہیں وہ تو کھاتے بھی نہیں وہ تو اپنی جگہ سے کئی صدیوں سے پڑے ہیں اور اسی طرح پڑے ہیں تو ان کے نزدیک تصور خدا یہ تھا کہ ہمارے خدا تو ہم کن کے چندوں میں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ ہلتے ہیں تو سارے ماز اللہ اسی طرح خدا ہی ہوتے ہیں تو جب نبی نے کہا نا کہ میرا اللہ مجھے کائنات کی سید کرنا کے لائیا تو یہ سمجھنے سے قاسی تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو تمہیں بھی سیر کروائے اور یاد رکھئے گا جو حق کو نہیں نہ جانتا اس کا تصور اس کی جو آڈیالوجی یا اس کی جو صحیحیت یا عقائد ہیں یا تصورات ہیں وہ درست ہو ہی نہیں سکتے وہ درست ہو وہ اندھیروں میں چلتا جاتا ہے اور اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا کچھ دکھائی نہیں دیتا اگر آنکھیں کام کرتی ہو روشنی موجود ہو تو انسان کو رستہ تب نظر آتا ہے اور قرآن سے بڑھ کے اسلام سے بڑھ کے میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی روشنی نہیں اور قرآن سے دوری اسلام سے دوری اور میرے مصطفیٰ کے در سے زیادہ کوئی ظلمت وہ اس ظلمت میں تھے انہوں نے تاریخیاں دیکھنے ہر عقائد کے حوالے سے عمل کے حوالے سے اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جن کو صحیح تصورِ خدا نہیں ہے وہ آج بھی مازاللہ اللہ کی بہدہ اللہ شریح کی ذات و صفات کو جان نہیں سکتے آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کئی لوگوں نے آج بھی خدا بنا رکھے ہیں میں بلکہ میں آپ کے ذاتی واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میں جب اپنی تعلیمی سلسلیم ملک سے باہر تھا لندن میں تو میرے ساتھ ایک دلی کی لڑکی پڑتی تھی تو ساتھ جلائی دوزار ساتھ تو وہاں پہ بانگلاس ہوئے تھے لندن میں I was there in that time تو جب وہاں موجود تھے تو ہم یونیورسٹی میں بیٹھے تھے کنٹین میں تو باتیں شروع ہو گئیں کبھی دہشتگردی کی انتحاب سندھی کی فنڈامنٹلیزم سالی باتیں چلتی چلتی اسلام مذہب اور بات جب خدا پہ پہ پہنچی تو یہ باتیں کرتے وہ جو ہندنی تھی ہندو لڑکی تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ تو ایسے ہی تو ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارے سیولیزیشن ہمارے نومز اور نوشنز اگر ہم رہتا کہ ہمارے جو کلر ہیں ہمارا بولنا چالنا ایک جیسا ہے تو باتیں کرتے کرتے کہنے لگی کہ حتیٰ کہ ہم تو ہمارا تو خدا بھی ایک ہے جب اس نے یہ نفس کہے تھے تو میں نے کہا نہیں بی بی تمہارے تصور غلط ہے تمہارا خدا اور ہے میرا خدا اور یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں نہیں نام کا فرق ہے only the name is different نام کا فرق ہے برنا ہے تو ایک ہی میں کہا how can you say that تمہیں کیسے پتا ہے کیسے کہہ سکتے ہو تو اس نے مجھے ایک مثال دی جو آج بھی میں نے دیکھا کہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں جو سیٹولر اپنے کو کہتے ہیں وہ آج بھی یہ تمام مذاہب کو ایک کرنا چاہتے ہیں امن کے نام پہ تو وہ بھی اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں تو اس ہندو لڑکی نے مجھے کہا سامنے اس پانی کی باٹل تھی تو مجھے کہنے لگی تو یہ کیا ہے میں نے کہا یہ تو پانی ہے کہتے ہیں ہندی میں ہم اسے جل کہتے ہیں انگریز اسے وارٹر کہتے ہیں تو یہ پانی کہو جل کہو یا پاٹر کہو ہے تو ایک ہی بات نام کا فرق ہے چیز تو ایک ہی ہے کہتی ہیں نام کا فرق ہے تو اس لیے اسی طرح جیسے جل کہو پانی کہو وارٹر کہو اسی طرح رام کہو رحمان کہو گاٹ کہو بات تو ایک ہی ہے زبان اور نام کا فرق ہے میں نے کہا نہیں بی بی پانی کی مثال تم اللہ پہ نہیں دے سکتی ماذا اللہ پانی پانی ہوتا ہے خدا خدا ہوتا یہ نام کا فرق نہیں میں نے کہا تمہارا تصور خدا یہ ایک concept of God اور اسلام کا جو دیا ہوا تصور ہے نا وہ بہت انٹاری different تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتی کہتی ہے نہیں میں نے مثال دی نام کا فرق ہے میں نے کہا نہیں تمہارا خدا وہ ہے جو مجبور ہوتا ہے تمہارے بھگوان وہ ہے جو محتاج ہوتے ہیں ویسے تو جو ہندو ہے نا 33 کرون خداوں پر یقین رکھتے ہیں ماذا اللہ they believe in 33 million gods and goddesses ہر چیز کو خدا مانتے ہیں وہ ہندو ہاتھی کو خدا کہتے ہیں ماذا اللہ اس کو گھنیش کہتے ہیں ہنومان بندر کی پوجہ کی جاتی ہے سام کی پوجہ کی جاتی ہے مکالی ماتا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اپنے حقہ کے فلم یدہکاروں کو بھگوان بنا کے پوچھتے ہیں اس حد تک وہ گری ہوئی قوم ہیں تو میں نے کہا کہ تمہارا تصبر خدا ہے اور اسلام کا تصبر خدا ایک جیسا نہیں ہے نام کا فرق نہیں ذات کا فرق ہے کردار کا فرق ہے سوسیات کا فرق ہے کیسی وہ کیسے میں نے کہا تمہارا بھگوان رام ہے مانتی ہو کہتی ہے بلکل ہم مانتے ہیں وہ رام ہے میں نے کہا تجھے پتا ہے کہ تمہارے بھگوان رام کی یہ تو بیوی بھی تھی جس کا نام سیتا تھا اور اس سیتا کو تمہارا دوسرا بھگوان رامن اغواتر کے لے گیا اٹھا کے لے گیا ہمارے حفظہ بات کی جبان میں کہتے ہیں بائیں نکل گئی ہیں انہ در ماظر اللہ ایک بھگوان دیا بائیں نکل گئی ہیں اور دونوں بھگوان ان کے لڑتے رہے ایک خاتم کے لئے میں نے کہا یہ تمہارے بھگوان ہیں جن کو تم ماظر اللہ خدا کہتی کہ وہ ایک عورت کے حصول کے لیے تمہارے دو بھگوان آپس میں لڑتے رہے بارہ سال تک اور میں پوری سمہ داری سے بات کر رہا یہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ اس سیتا کے لیے بارہ سال تک ان کے دونوں بھگوان لڑتے رہے چھگڑتے رہے لیکن رام اپنی بیوی سیتا کو واپس نہ نہ سکا آخر اس کو مہتاجی ہوئی اس کو ضرورت پڑی اور وہ حنومان کے پاس گیا حنومان کی مدد سے پارہ سالوں کے بعد سیتا واپس آئی میں نے کہا یہ تمہارا تصور خدا ہے جس کوت بھگوان کی بیوی ہوتی ہے وہ بیوی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو واپس لا نہیں سکتا اور پھر وہ کسی غیر کا مہتاج ہوتا ہے اور غیر اس کی مہتاجی کو دور کرتا ہے میں نے کہا یہ تمہارا تصور خدا ہے ارے میرا لڑکہ وہ ہے ارے وہ خدا ہم اس کو مانتے نہیں جو کسی غیر کا مہتاج ہو ارے جو مہتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا ہمارا اللہ تو وہ ہے اللہ کل شاہد قدیم وہ ہر چیز پر تادر ہے جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ اللہ کر سکتا ہے وہ اللہ کر سکتا ہے جب آپ دیجئے ہمارا معذر اللہ اللہ مہتاج ہے جو مہتاج ہو کسی غیر کا ہم اس کو علاق مانتے ہی نہیں ہیں ہمارا الہ اللہ وحتہ لا شریک ہو ہے ساری کائنات مشرقین و مغربین زمین و آسمان کائنات میں جتنی مقتدر شخصیات ہیں کوئی ذات ہو جبریل و بیکائیل ہو ولی گوز اتب ابتال نبی نہیں نبیوں کے بھی سردان کائنات ارض و سمامی میرے آقا علیہ السلام سے بڑھ کے شان والا نہ تو آیا ہے نہ تو آئے گئے نہ تو ہے نہ تو ہوتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلی کا اشارہ کرے تو نظام کائنات بدل جاتا ہے مہان اللہ میرا نبی وہ ہیں جو اشارہ کریں تو پتھر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑے مہان اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان کہ مردے کو زندہ کیا میرا نبی وہ ہے بھی جان کو اشارہ کرے تو اس کو جان مل جاتا ہے مہان اللہ پتھروں میں جان نہیں ہوتی وہ بول نہیں سکتے وہ سن نہیں سکتے مگر ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا میں بتاؤں یا یہ بولے میں بتاؤں یا یہ بولے انہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی بات ہے میرے نبی نے اشارہ کیا وہ پتھر جو بے جان پتھروں کو جان مل گئی